بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹیوٹا کرولا کے فیول پم فیول فلٹر سروس کے بارے میں بتاؤں گا تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ ٹیوٹا کرولا دوزار پندرہ مڈل گاڑی ہے اس کا یہ فیول پم میں نے کھولا ہوا ہے مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اس کا فیول پریشر لو تھا اور سم ٹیم گاڑی بلکل باندھ ہو جاتی تھی اس کا فیول پم کام کرنا چھوڑ دیتا تھا تو جب اس کو میں نے کھولا ہے تو اس کو دیکھا ہے اس کے فیلٹر کی آلت بہت زیادہ خراب تھی فیلٹر کے اندر بہت زیادہ کچھ رہا تھا یہ دیکھیں ٹرے کے اندر یہ اس کو ذرا سمجھنے آوا ماری ہے تو کتنا کچھ رہا اس فیلٹر میں سے نکلا ہے گاڑی کی مالیڈ ڈیٹھ لاکھ کلومیٹر ہو گئی تھی اور اس فیول پم اور فیول پیٹر کی لائف ایک لاکھ جو ہے اس پہ یہ فیلٹر چینج ہوتا ہے اگر فیلٹر ایک لاکھ پہ چینج نہ ہو اور زیادہ چاہ جائے تو اس کا پم بھی خراب ہو جاتا ہے تو پھر میں نے اس کی دونوں چیزیں چینج کی ہیں کیونکہ گاڑی ڈیٹھ لاکھ چلی ہوئی تھی یہ اس میں ڈینسو کامنی کا پم فیول پم میں نے یوز کیا ہے بلکل برینڈ ڈیو نیا چینہ والا اور ٹیوٹا کا اس میں جو ہے وہ میں نے فیول فیلٹر یوز کیا ہے یہ اوریجنل ٹیوٹا تو نہیں ہے کاپی ہے لیکن اچھی کوالٹی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ فیول فیلٹر ہے اس کی آرس چالیس ہزار کے بعد اس کی سرویس ہوتی ہے اور جب اس کی لاکھ کلومیٹرل مائلیج پوری ہو جاتا تو یہ فیلٹر چینج ہوتا ہے اور پاکستان میں اکثر لوگ اس کو چینج نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ فیول کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں اکثر گاڑی چلتے چلتے جٹکے لینا شروع کر دیتی ہے یا بند ہو جاتی ہے تو اسی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا فیول پم میں نے مکمل جوڑ دیا ہے اس کے اندر موٹر بھی لگا دیا ہے فیلٹر بھی لگا کے بلکل اس کو فکس کر دیا ہے اب جسٹ اس کو گاڑی کے اندر فٹ کرنا ہے اور یہ گاڑی بلکل صحیح ہو جائے گی اور ٹیوٹا کرولا کے اس حوالے کے فارڈ میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں گاڑیوں کے اندر بھی اور اکثر لوگ کال کار کے بھی پوچھتے رہتے ہیں تو یہ کام اگر آپ گاڑی کے ساتھ کر دیں گے تو مسنگ یہ فیول سپلائی کے سارے مسائل جو ہیں وہ بلکل آسانی سیال ہو جائیں گے گاڑی کے سارے یہ فیول پریشر کے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے اکثر گاڑی میں سڈنلی ایکس لیٹر دیں تو پک بھی نہیں ہوتی اس کی وجہ بھی یہ فیول فیلٹر ہوتا ہے سمٹیم گاڑی تھوڑی دیر کھڑی کر دیں اور بعد میں سٹارٹ کریں تو وہ لمبا سلف لیتی ہے اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے سمٹیم گاڑی چلتے چلتے جٹکے لینا شروع کر دیتی ہے بند ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد سٹارٹ کریں پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ بھی سارا ایسی کا مسئلہ ہوتا ہے فیول پاپ اور فیول فیلٹر کا تو کوشش کریں ایک دفعہ اگر کھلا رہے ہیں تو دونوں چیزیں چینج کر دیں یہ بالکل گاڑی کے مسائل دور ہو جائیں گے بار بار کھلانے کے اور مسائل سے جڑس سے سو اہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اس طرح سے فیول پاپ کو یہ ٹینکی کے اندر میں فٹ کروں گا پیچھے والی سیٹ کے نیچے اس کا فیول پاپ لگا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے باہر آ جاتا ہے اس کی فٹنگ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کی جو فیول پاپ کی قیمت ہے وہ تین ہزار پیائے ڈینسو والا سب سے ایک نمبر اچھی کمپنی والا اور اس میں جو فیلٹر میں نے یوز کیا ہے اس کی قیمت دو ہزار پانچ سور پیائے ٹیکسلا میں یہ بھی ٹیوٹا والا اچھی کمپنی کا ہے اچھی کوالٹی کا ہے بلکل اوریجنل نہیں ہے اگر یہ کمپنی کے پارٹس پر چیز کرنے جائیں گے تو اس کی قیمت کم سے کم تیس سے پینتیس ہزار ہوگی لیکن یہ میں نے بلکل اوریجنل تو یوز نہیں کی ہے جو مرکیٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں اور جو کسٹمر کی جو ہے وہ پسلی کے برابر ہوتے ہیں پھر وہی پارٹس جو ہے وہ یوز کرتا ہوں میں اور اکثر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں ابھی سارے بام کی فٹنگ ہو گیا ہے گریپ لگ گیا ہے اس کے پیٹرول پائپ کے لاک اور کلپ بغیرہ سب لگ گئے ہیں اب گاڑی کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہو گیا آپ صدف پہ پھر اس کو بند کر کے میں نے سٹارٹ کیا ہے بلکل صحیح ہو گی تھی گاڑی کے مسئلے مسائل سارے حال ہو گئے تھے اور اس کا جو بھی پرابنم تھا وہ دور ہو گیا تھا پاکستان میں بہت زیادہ چلنے والی گاڑی ہے اس لئے میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا لوں اب گاڑی بلکل صحیح ہے صحیح ایک سلیٹر لے رہی ہے کوئی مسنگ جرکنگ نہیں ہے ارپی ایم بلکل برابر ہے سلو آئیڈر رننگ بلکل برابر ہے شیول گیج پراپر کام کر رہی ہے جتنا اس کو کرنا چاہیے آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو سانی سے ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ